اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد الرسمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کمیسٹری ٹاک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے چینل کی ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے میٹلز کو اور اس کے بعد ہم نون میٹلز کو پڑھیں گے اور پھر آئینیزیشن انرجی اور پھر الیکٹرون ایفینیٹی اور لاسٹ میں ہم الیکٹرون ایگٹیوٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سب کو اچھے سمجھ میں آیا تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس میٹل تو میٹل کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو دنیا ہے یہ میٹل سے بھری پڑی ہے ہمارے ارد گرد ہمیں بہت ساری میٹلز ہمیں اگر آپ اوبزرف کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ میٹلز نظر آئیں گے میٹلز بسکلی ہوتے کیا ہیں ایسے ایلیمنٹس جو کہ الیکٹرو پوزیٹیو ہوتے ہیں اور جو کہ الیکٹرونز کو لوز کرتے ہیں اور بیسک اوکسائٹس فارم کرتے ہیں اور جن میں سے الیکٹرسیٹی کنڈکٹ یعنی یہ الیکٹرسیٹی کنڈکٹرز ہوتے ہیں یعنی الیکٹرسیٹی جن میں سے پاس ہو سکتی ہے اور جو ہے نا ہیٹ کے لیے ہیٹ بھی جو نا ہیٹ کو بھی وہ کنڈک کرتے ہیں تو اگر ہم بیسک ڈیفینیشن کو پڑھیں تو وہ یہی ہے ہمارے پاس کہ دی آر الیکٹرو پوزیٹیو ایلیمنٹ جو ہم نے آپ کو بتایا اور یہ جو ہے نا میٹلز ہمارے ڈیفرنٹ شیٹس وغیرہ کے لیے بھی یوز کیے جاتے ہیں شیٹس کے اندر بھی پیروڈک ٹیبل کے اندر جو ہمارے پاس ون گروپ کے ٹو گروپ کے اور جتنے بھی ٹرانزیشن ایلیمنٹ سے وہ سب کے سب میٹلز ہیں یعنی جو ہمارا پیروڈک ٹیبل ہے یعنی آورال جو جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹ سے پیروڈک ٹیبل میں اس میں موسٹلی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مطلب میجورٹی جو ہے نا پیروڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کی وہ میٹلز پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ میٹل جو ہے کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں ہمارے پیروڈک ٹیبل کے اندر بھی اور ہماری ورلڈ کے اندر بھی اوکے تو میٹل کس کے بعد ہمارے پاس ہے نون میٹلز تو نون میٹلز بھی جو ہے میٹلز کی طرح ہی ہمارے ہمارے اردگرد کافی سارے اگر ہم ابزرف کرے تو ہمیں نظر آئیں گے بسیقلی آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ میٹلز کا جو ہے انورس ہوتا ہے یعنی نون میٹلز تو جو میٹلز نون میٹلز ہوتے ہیں وہ الیکٹر نیگٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور یہ جو ہے الیکٹرونز کو گین کرتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا میٹلز جو ہے الیکٹرونز وہ لوز کرتے ہیں اسی طرح یہ ایسیڈک آکسائیڈز بناتے ہیں اور یہ بیٹ کنڈکٹرز ہوتے ہیں ہیٹ اور الیکٹرسٹی کے جو موسٹلی جو نون میٹلز ہوتی ہیں وہ گیسز ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی اگر گیس ہوگی وہ نون میٹل ہے کیونکہ گیس میں سے ہیٹ مطلب پاس ہو سکتی اور نہ الیکٹرسٹی اور اگر ہم پیروڈک ٹیبل کے اندر دیکھیں تو جو میجورٹی جو پی بلوک کی ایلیمنٹس ہیں وہ نون میٹلز ہی ہیں ہمارے پاس اس کے اندر ہمیں فور تھے ففت تھے سکس تھے سیون تھے اور ایڈ تھے جتنے بھی گروپ سے یہ سب کے سب نون میٹلز ہیں پیروڈک ٹیبل کے اندر میٹلز کے بعد سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے ایلیمنٹس کی وہ نون میٹلز کی ہی ہے ہم نے میٹلز کو ڈسکس کر لیا ہم نے نون میٹلز کو ڈسکس کر لیا اب ان دونوں کریکٹر سٹکس کے درمیان کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں یعنی ایسے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ دول بیہیوئر شو کرتے ہیں یعنی سم ٹائمز وہ جو ہے ایزا میٹل کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور سم ٹائمز وہ ایزا نون میٹل کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں تو ایسے ایلیمنٹس کو ہم جو ہے میٹلوئڈز کہتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا ایسے ڈک نیچر بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بیسک نیچر بھی ہوتے ہیں بیسکلی یہ ایم فورٹرک ہوتے ہیں یعنی یہ ڈول نیچر کے ہوتے ہیں ایکزیمپلز کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تھرڈ اے سے بورون ملے گا فورت اے سے سیلیکون اور جرمنیم ملے گا ففت اے سے ہمیں آرسینک اور انٹیمنی ملے گا سکھت اے گروپ سے ہمیں ٹیلیریم اینڈ پولینیم ملے گا اور اسی طرح سیوند اے گروپ سے ہمیں اسٹیٹین ملے گا اب ہمارے پاس ایک مین پروپرٹی آ رہی ہے ایلیمنٹ کی جو کہ ہے آئینائزیشن انرجی آئینائزیشن انرجی بیسکلی وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی ایلیمنٹ کے ویلنس شیل میں سے الیکٹرون کو نکالنے کے لیے جتنی انرجی کا ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم آئینائزیشن انرجی کہتے ہیں تو اب جو آئینائزیشن انرجی ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کر دی ہے ایٹومک سائز پہ اور نکلئر چارج پہ تو جتنی زیادہ آئینائزیشن انرجی ہوگی اتنا ہی جو ہے الیکٹرونز کو نکالنا مشکل ہوگا یعنی آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ نکلئر چارج ہوگا اتنی ہی زیادہ ہماری آئینائزیشن انرجی بھی لگے گی اسی لیے جو فرسٹ آئینائزیشن انرجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے بنسبت سیکنڈ آئینائزیشن انرجی کے کیونکہ پہلی دفعہ میں جو الیکٹرونز کو ویلنس شیل سے نکالنا ایزی ہوتا ہے لیکن جب سیکنڈ ٹائم ہم جب کسی بھی ایلیمنٹ کے اندر دوسرا آئین جو ہے اس کے یعنی دوسرا الیکٹرون ہم ویلنس شیل سے نکالنے کی عشق کرتے ہیں تو وہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں اور زیادہ انرجی دینی پڑتی ہے تو وہ جو انرجی اس ٹائم پہ انرجی ہم دے رہے ہوتے ہیں اس الیکٹرون کو اس ویلنس شیل سے نکالنے کے لیے اس انرجی کو ہم کہتے ہیں آئینیزیشن انرجی اور یہ جیسے جیسے چارج بڑھتا ہے نکلیر چارج بڑھتا ہے اسی طرح آئینیزیشن انرجی کی کونٹیٹی بھی بڑھتی ہے اور نمبر آف شیل انکریز کرنے پر آئینیزیشن انرجی کی کونٹیٹی ڈیکریز ہوتی ہے یعنی جتنا زیادہ الیکٹرونک کلاوڈ ہوگا جتنی زیادہ اٹریکشنز ہوگی الیکٹرونز کے درمیان اتنا زیادہ ان کو بیلنس شیل سے نکالنا مشکل ہوگا بنیزبت جتنا اگر وہ آپس میں سپیس میں ہوں گے یعنی نمبر آف شیل انکریز اور ہوں گے ان کی نکلیس سے جو ہے فورس آف اٹریکشن کم ہوگی تو اس کا جو نکالنا مطلب آئینیزیشن انرجی ہوگی وہ کم ریکوائرڈ ہوگی بنیزبت اس کے جس میں نکلیر چارج الیکٹرون اس گین بائن ایٹم ان دا گیسیس سٹیٹ الیکٹرون ایفینیٹی بیسیکلی جو ہے وہ انرجی کا چینج ہے جو کہ اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے جب کوئی ایٹم گیسیس سٹیٹ میں الیکٹرون کو گین کرتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو انیسی ایل کا بانڈ ہوتا ہے اس کے اندر کلورین سوڈیم سے ایک الیکٹرون کو ایڈ کرتا ہے تو جو ایک الیکٹرون کو ایڈ کرتا ہے اس دوران جو انرجی کا چینج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرون ایفینیٹی اور اس کو ہم میجر کرتے ہیں کلو جول پر مول میں اور اس کے علاوہ ہم الیکٹرون وول پر ایٹم میں بھی کرتے ہیں اور جو پہلی ہمارے پاس جو الیکٹرون ایفینیٹی کی جو ویلی ہوتی یعنی جو الیکٹرون کا ایڈیشن ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس نیگٹیو ہوتا ہے اگر ہمیں فردر الیکٹرون کے ایڈیشن وہاں پر کروانیوں تو وہ جو فردر الیکٹرون کی ایڈیشن ہوگی وہاں پہ جو ہے وہ ایڈو تھرمک ہوگی کیونکہ وہاں پر اینرجی کو ہمیں ایڈ کرنا ہے اینرجی ریلیز نہیں ہوگی اس وجہ سے جو سیکنڈ یا تھرڈ الیکٹرون کی ایڈیشن ہوگی وہ سب آگے چل کے اینڈو تھرمک ہوگی اور جو الیکٹرون ایفنیٹی ہے یہ بھی ایٹومک سائز اور نکلئر چارج پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی جتنا زیادہ جتنے زیادہ آپ کا ایٹومک سائز ہوگا اتنا ہی کم جو ہے فورس آف ایٹریکشن ہوگی اور الیکٹرون ایفنیٹی کی ویلیو جو گروپ ہے ان کی جو سب سے زیادہ الیکٹرون ایفنیٹی کی ویلیو ہوتی ہے ہمارے پاس پروپرٹی کی الیکٹرون ایٹیویٹی کی تو الیکٹرون ایٹیویٹی اس دیفائن از دا ریلیٹی تینڈنسی اف ایٹم ایٹم ایٹریکشن ایٹریکشن شیئر پیر ایٹرون ایٹرون دیپینڈ کرتی ہے کہ ایٹم جو ہے کتنا زیادہ نوکلیاری نوکلیار مطلب کتنا زیادہ الیکٹرون اس کے اندر موجود ہے کتنا زیادہ وہ چارج آپ ہے یعنی جتنے زیادہ نمبر ایٹرون کسی بھی ایٹم میں موجود ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کی تینڈنسی ہوگی کے وہ شیئر پیر ایٹرون اپنی طرف کھچے تو الیکٹر نیگٹیویٹی بھی جو ہے لیفٹ ٹو رائٹ ہمارے پاس پیرودک ٹیبل میں انکریز ہوتی ہے اور ٹاپ ٹو ڈکریز ہوتی ہے ٹاپ ٹو ڈکریز اس وجہ سے ہوتی ہے جیسے جیسے ایٹومک سائز بڑھتا ہے ویسے ویسے الیکٹر نیگٹیویٹی ٹکریز ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ الیکٹرونز کی جو ہے نکلیس کے ساتھ جو بارڈنگ ہوتی ہے فورس اف اٹریکشن ہوتی ہے وہ نمبر اف شیلز انکریز ہونے کی بجے سے کم ہوتی رہتی ہے تو وہ کم ہونے کی کی جو ویڈی ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے اسی وجہ سے فلورین کی سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیویٹی کی ویڈی ہے کیونکہ وہ ہیلوجین فیملی میں سب سے اس کا لیڈنگ ممبر ہے جیسے ہم اس کے باٹم میں آتے جاتے ہیں تو ویسے الیکٹر نیگٹیویٹی کا کیا ہوتا ہے ڈیفرنس ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو ہماری ویڈیو میں کوئی بھی کنفیوجن ہو یا کوئی بات سبن میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا